السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوروب چینل جانو اسلام آپ کا اس چینل پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج ہم بات کریں گے نماز جنازہ کے طریقے کے بارے میں ناظرین نماز جنازہ اس نماز کو کہتے ہیں جو میت کے لئے بطور دعا مغفرت کے پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں شرکت فرض کفایہ ہے یعنی اگر بعض لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب بریوززمہ ہو جائیں گے کسی پر گناہ نہ ہوگا لیکن نماز جنازہ اور تدفیر میں شرکت کا بہت بڑا ثواب احادیث میں مذکور ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کا بہت احتمام ہوتا ہے ہر متعلق اور غیر متعلق شخص کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت ضرور کریں حدیث پاک کا معنی و مفہوم ہے کہ جو شخص کسی جنازہ میں شرکت کرے اور صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے اور جو شخص تدفین تک شرک رہے اسے دو قیرات اجر و ثواب ملتا ہے صاحب اگرام نے ارز کیا اللہ کے رسول قیرات کیا ہوتا ہے آہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیرات اہد پہاڑ کے برابر ہے یعنی پیش شمار اجر و ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے نیت کریں کہ میں اس مجید کے لیے بطور دعا مغفرت کے نماز جنازہ پڑھتا ہوں وسط اللہ کے مومی رقابہ شریف کے امام کے پیچھے ہو تو پیچھے اس امام کے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ بان لیں اور سنہ پڑھیں سنہ کے الفاظ یہ ہیں سبحانک اللہمہ بحمدک وتبارک اسمک وتعالا جدک وجل ثاناؤک ولا الہ غیرک پھر دوسری تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائی ہوئے کہیں اور وہ دروش شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے بول یہ ہیں اللہم سلvisor على محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علا عبراہیما وعلا آل عبراہیما انکہ حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی عبراہیما وعلا آل عبراہیما انکہ حمید المجید اور پھر تیسری تکبیر بھی بغیر ہاتھ اٹھائی ہوئے کہیں اور اس بار تکبیر کہنے کے بعد دعا پڑیں اگر میت بالغ مرد و عورت ہو تو یہ دعا پڑیں اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑیں اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑیں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہیں اللہ حبر اور سلام پھیریں یہ ہے نماز جنازہ کا مصنون طریقہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں صرف قیام اور دعا ہے اور یہ چار تکبیریں ہوتی ہیں اس نماز میں نہ ترکو ہے نہ سجدہ ہے نہ قادہ ہے اور نہ ازان ہے نہ اقامت ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جانو اسلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں اور بل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں شکریہ موسیقی